تین مجھے کے بلٹنگ میں شروعات انیا نیوز کے ساتھ تمسکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجیب شرمہ اور بات کر لیتے ہیں نیٹ کی جہاں پر نیٹ ایگزام کو لے کر ایک طرف دیش بھر میں ہنگامہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہیں دوسری طرف ہم بات کریں نیٹ ریزلٹ میں گریس مارکس پانے والے پندرہ سو تریسٹھ کینڈیڈیٹس کے لیے آج ری ایگزام ہو رہا ہے نیٹ یو جی کی پریقشہ دوپیر دو بجے شروع ہو چکی ہے جو شام پانچ بچ کر بیس منٹ تک ہوگی دراصل انٹی نے ری ایگزام کے ایڈمیٹ کارڈ بیس جون کو جاری کیے تھے اس پریقشہ کا ریزلٹ تیز جون کو جاری کر دیا جائے گا نیٹ یو جی کا سنشودت ریزلٹ جاری ہونے کے بعد کاؤنسلنگ کی پرکریہ چھے جولائی سے شروع ہوگی نیٹ کا ری ایگزام ان چھے شہروں میں ہو رہا ہے جہاں سمیہ کے نقصان کے چلتے بچوں کو گریس مارک دیئے گئے تھے ری ایگزام انہی چھے شہروں میں ہیں لیکن پریقشہ کے اندر بدل دیئے گئے ہیں یہ چھے شہر ہیں چھتیز گڑھ کا بالوت اور دنتے وڑا گجرات کا سورت، ہریانہ کا بہادر گڑھ، میگھالے اور چنڈی گڑھ ان چھے سینٹرز پر ری ایگزام ہو رہے ہیں اس دوران نگرانی کے لیے انٹی اے اور شکشہ منترالے کے عدیقاری ان سبھی سینٹرز پر موجود ہیں تو نیٹ کو لے کر جس طریقے سے وہاں پو آپا دھاپی ہے کہیں چھاتروں کے من میں غصہ راجنیتک پارٹی اس موقع کو بھناتے ہوئے بیرود پردیشن کر رہی ہیں انٹی اے سب کی نگاہ میں ہے کہ آخر ایسا کیا اس بار اس پریقشہ میں ہوا جس کے چلتے ہیں پریقشہ سوالوں کے گھیرے میں آ گئی اس بیچ آج ری ایگزام ہو رہا ہے جس کا ریزلٹ تیس تاریخ کو آئے گا یہ ری ایگزام ان پندرہ سو تریسٹھ سٹوڈنٹ کا ہو رہا ہے جنہیں سمیہ میں کمی کے چلتے گریس مارکس دے دیئے گئے تھے لیکن اب اسی کے ساتھ بڑی خبر کا بھی روک کر لیتے ہیں چنڈیگر میں نیٹ کا ری ایگزام دینے نہیں پہنچے ہیں شاتر دو شاتروں کے لیے سینٹر بنائے گیا تھا دونوں ہی شاتر ایگزام دینے نہیں پہنچے ایگزام کے لیے دو بجے کا سمیہ دیا گیا تھا لیکن یہ دونوں شاتری ایگزام دینے کے لیے نہیں پہنچے کل پندرہ سو تریسٹھ چھاتر ہیں جن کو ری ایگزام انٹیے کا دینا ہے اور جب ان پندرہ سو تریسٹھ چھاتروں کو ایگزام دینا تھا تو جہاں جہاں یہ تھے وہاں سینٹر بنے لیکن چنڈیگر میں دو شاتروں کے لیے سینٹر بنایا جانا تھا بنایا گیا لیکن شاتر اگزام دینے پہنچے ہی نہیں بڑی خبار اگزام کے لیے دو بجے کا سمیہ نردھارت تھا دو سے پانچ بر کا بیس منٹ تک یہ اگزام ہونا ہے لیکن دو بجے کے پہلے ان شاتروں کو پہنچنا تھا یہ دونوں شاتر اگزام دینے کے لیے نہیں پہنچے تو مانائے جائے گا کہ گریس مارکس ہٹا کر ان کو جو مارکس ملے ہیں وہی ان کے انتیم مارکس بانے جائیں گے اور اس آدھار پر اگر تیز جون کے ریزلٹ پہ یہ کسی رینکنگ میں آتے ہیں تو ہی انہیں رینکنگ میں کے ذریعے کہیں داخلے کا موقع ملے گا نہیں تو انہوں نے ایک طریقہ چن لیا ہے کیونکہ کہا گیا تھا جو شاتر اگزام دیں گے ان شاتروں کا نیا ریزلٹ بنے گا جو شاتر اگزام نہیں دیں گے تو انہیں دیئے گئے گریس مارکس ہٹا کر ان کے کل مارکس کو کاؤنٹ کیا جائے گا چن لیگر میں دو چھاتروں کے لیے سینٹر بنا دیا گیا یہ دونوں ہی شاتر اگزام دینے کے لیے نہیں پہنچے جو ری اگزام کا سمیہ تھا جو ری اگزام کا سمیہ تھا اس حساب سے آج کے دن دو بجے سے ری اگزام ہونا تھا اور یہ دونوں ہی یہاں پر نہیں پہنچے جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں دونوں شاتر چن لیگر میں اپنے سینٹر پر اگزام دینے کے لیے نہیں پہنچے اب ہوگا کیا جو ڈیم یہاں پر ہیں ان ڈیم کے مطابق ان کے گریس مارکس ہٹا کر ان کے باقی مارکس کو ہی کاؤنٹ کیا جائے گا اور وہی پرینام کے طور پر ہوں گے میرے ساتھ چنڈیگڑ سے میرے سہی ہوگی اس وقت جڑ رہے ہیں مان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بتائیے چنڈیگڑ میں ایسی کیا استطیق ہوئی تیاری پوری تھی یہ چھات نہیں آئے تو مانا جائے کہ ان کے گریس مارک کٹ کر اب ان کے فائنل نمبر مانے جائیں گے تو یہی اب ان کا انتیم پرینام مانا جائے آج فیرہ بھی شامل نہیں ہو سکتے خود کو انمیوٹ کر لیں جو مابدن تیہ کیے گئے ہیں اب ان کے مطابق ان کا رزلٹ جو ہے وہ بنے گا کیونکہ چنڈیگڑ میں ری اگزامینیشن کے لیے سیکسٹ چوالیچ میں سین جوسف سکول کو سینٹر بنایا گیا تھا حالانکہ یہاں سکشہ ویبھا کے اور انٹیے کے ادھیکاری جو ہیں وہ پہنچ چکے تھے پوری تیاری تھی ڈیڑھ بجے تک کا سمیہ تھا جب وہ سٹوڈنٹ اپنا اگزام کے لیے سینٹر میں انٹر ہو سکتے تھے لیکن ڈیڑھ بجے تک انتظار کیا گیا اس کے بعد سینٹر کو بند کر دیا گیا کیونکہ دو سٹوڈنٹ نے یہاں پہ اگزام دینا تھا لیکن دونوں نہیں پہنچے دونوں نہیں پہنچے تو کیونکہ یہ ری اگزام کا موقع تھا کیا اس کو لے کر وہاں پر خاصا میڈیا کبھی جماوڑا تھا پہنچے ہوئی تھی میڈیا پہلے سے یہاں پر دیکھیں وہ اس لیے کیونکہ جو نیٹ کی پرکشہ ہے وہ کافی زیادہ سرکھیوں میں بھی بنی ہوئی ہے اور اس کی ہر گتی ویدی پر میڈیا کی پوری نظر ہے کیونکہ دیش بھر میں ایک بڑا بوال جو ہے اس پرکشہ کو لے کر ہوا ہے لہٰذا اس پرکشہ پر بھی ایک کم جہاں جہاں بھی سینٹر ہیں وہاں وہاں پرکہ عام جنت کا بھی کہیں نہ کہیں اب اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ ہے کیونکہ مدہ کافی زیادہ بڑا یہ بن چکا ہے ٹھیک ہے بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ آپ سے زیادہ جانکاری لیں گے آگے بھی نیٹ پرکشہ سوالوں کے گھیرے میں ہے لہٰذا سرکار بھی ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے ایسے میں اب انٹی اے چیف پر گاج گری ہے اب انٹی اے یو جی پرکشہ کی جانت سی بی آئی کرے گی تو وہاں دوسری طرف نیٹ پی جی پرکشہ کو رد کر دیا گیا ہے اس کے لیے ساتھ ممبر کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو پرکشہوں میں ہونے والی انیمتاؤں کی پڑتال کرے گی ایک رپورٹ دیکھئے اینٹی اے چیف پر گری گاج نیٹ یو جی پرکشہ کی سی بی آئی کرے گی جانچ اینٹی اے سے سبودھ کمار کو ہٹایا پردیت سنگھ کھارولا کو ٹی جی بنایا نیٹ پی جی کی پرکشہ پر بریک اینٹی اے کی ایکزام کیسے ہوں گے کریک ایکشن میں آئی کیندر سرکار ساتھ ممبر کی کمیٹی کرے گی پڑتار نیٹ یو جی ایکزام بیواد کے بیچ کیندر سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے 22 جون کی رات 9 بجے نٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ڈیریکٹر جنرل سبودھ کمار سنگھ کو ہٹا دیا گیا ان کی جگہ پردیت سنگھ کھارولا کو نیا ڈیجن یک کیا گیا ہے حال ہی میں نیٹ پیپر لیک اور یو جی سی نیٹ کے پریقشاؤں کے پیپر لیک ماملے کو لے کر اینٹی اے پر لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے اب سرکار نے اس ماملے میں بڑی کاروائی کی ہے پیپر لیک کو لے کر وپکش لگاتار سرکار پر سوال کھڑے کر رہا تھا ساتھ ہی دیش بھر میں چھاتروں کی اوڑ سے پردرشن کیے جا رہے ہیں جس کے بعد سرکار نے ایکشن لیا اور اب پردیپ سنگھارولا کو نیا ڈیجی بنایا گیا ہے پردیپ سنگھارولا کرناٹک کیڑر کے 1985 سے بیچ کے ریٹائر آئی ایس ادھکاری ہیں کھارولا انڈین ٹریڈ پروموشن ارگنائزیشن کے سی ایم ڈی ہیں انہیں ایک مائی دوہزار چوبیس کو سٹاف سیلیکشن کمیشن یعنی ایس ایس ای کے چیئرمن کا آترک بربھار سوپا گیا تھا وہی دوسری طرف کینڈر سرکار نے نیٹ یو جی اگزام کے قدرت آنے میں تاؤ کے معاملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپتی ہے شکشہ منترالے نے 22 جون کی دیر رات اس کی ہوشنا کی تو وہیں 23 جون کو ہونے والی نیٹ پی جی پریقشہ بھی استعید کر دی گئی اب نئی تاریخ قیلان بعد میں کیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ نیٹ پی جی پریقشہ نیشنل بورڈ آف ایڈوکیشن ان میڈیکل سائنسز یعنی ایم بی ای ایم ایس کراتا ہے 23 جون کو 300 شہروں کے ایک ہزار سے زیادہ سینڈر پر یہ اگزام ہونا تھا لیکن فیلحال اس اگزام کو کینسل کر جا گیا اس سے پہلے شکشہ منترالے نے انٹی اے کی پریقشہوں میں گھڑ بڑیوں کو روکنے کے لیے اور ساتھ ہی پارڈ درچتہ لانے کے لیے ساتھ میمبر والی ہائی لیول کمیٹی کا اعلان کیا تھا اس کمیٹی میں اس روک کے پور چیئرمین اور آئی ایٹ کانفر کے پور ڈیریکٹر کے رادہ کرشن ہائی لیول کمیٹی کے چیف ہوں گے جبکہ ایمز کے پور ڈیریکٹر ڈاکٹر رندی بولیریہ سنٹر یونیورسٹی آف ہیدراباد کے وی سی پروفیسر دیجے راو آئی ایٹ مدراز کے ریٹائرڈ پروفیسر رامامورٹی کے پیپل سٹرونگ کے کو فاؤنڈر پنکج بنسل آئی ایٹ ڈیلی کے سٹوڈنٹ افیرز دین پروفیسر آدھتی امیتر شکشہ منترالے کے جوائنٹ سیکریٹری گوین جائے سوال اس کمیٹی کے میمبر ہوں گے ساتھ سدسوی کی یہ کمیٹی دو مہینے میں شکشہ منترالے کو اپنی ریپورٹ سوپے گی یہ کمیٹی ایٹی اے کے سٹرکچر فنکشننگ ایکزام پروسس ٹرانسپرینسی ٹانسور اور ڈیٹا سیکیورٹی کے علاوہ پروٹوکال کو امپروو کرنے کے لیے شکشہ منترالے کو سجھاؤ دے گی اس سے پہلے سرکار کی اوٹ سے دیش میں اینٹی پیپر لیگ کانون لاغو کر دیا گیا ہے 21 جون کی آدھی رات کو اس کا نوٹیفیکشن بھی جاری کیا گیا یہ کانون بھردی پریقشاؤں میں نکل اور انیے گھڑ بڑیوں کو روپنے کے لیے لائے گیا ہے اس کانون کے تحت پیپر لیگ کرنے یا آنسر شیٹ کے ساتھ چھیر شاڑ کرنے پر کم سے کم تین سال جیل کے سزا ہوگی اسے دس لاکھ روپے تک کے جرمانے کے ساتھ پانچ سال تک بڑھایا جا سکتا ہے جبکہ سنگڑیت ابراد کرنے پر پانچ سے دس سال کی سزا اور ایک کروڑ کا جرمانہ لگے گا اس کے ساتھ ہی جانچ ایجنسی کو اپرادی کی پروپرٹی زب اور سمپتی کرک کرنے کا ادھکار ہوگا یعنی نگل مافیاؤ پر نکیل قسمے کے لیے سرکار نے پختہ انتظام کر دیا ہے یورو ریپورٹ انڈیا نیوز پوری جانچ چل رہی ہے الگ الگ جگہوں پر یہ جانچ چل رہی ہے اور جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپر لیک انٹیے کا جو ہوا اس پر کیا کیا لوپ کھول تھے لیکن پیپر لیک پر تین بڑے ایکشن جو لیے گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سرکار کا پہلا فیصلہ جو سامنے آیا ہے یو جی پیپر لیک کی جانچ سی بی آئی کرے گی یو جی پیپر لیک کی جانچ سی بی آئی کرے گی یہ سرکار کا پہلا فیصلہ یہاں پر ہے اس کے بعد جو تین ایکشن ہم ان کی بات کر رہے ہیں انٹیے میں صدھار کے لیے ہائی لیول کمیٹی بنائی جائے گی جس سے انٹیے کی ساکھ پر جس بار جو بٹا لگا ہے کم سے کم آگے آنے والے دنوں میں اسے صدھارا جا سکے پردیب سنگھ کھرولا کو انٹیے کا ڈی جی بنا دیا گیا ہے یعنی سبوت کمار کو ہٹا دیا گیا ہے جن کے کارکال میں یہ بڑی چیزیں ہوئیں تو یو جی پیپر لیک کی جانچ سی بی آئی کرے گی یہ سرکار کا پہلا فیصلہ ایک بار پھر بتا دیتے ہیں آپ کو پہلا فیصلہ اس کے ساتھ دو اور تین تین فیصلے اس میں کل ہوئے ہیں سیٹ کی ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کا سنگر جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے سرکار جس طریقے سے آپ ایکشن لے رہی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ایکشن لے رہی ہے اچھی بات ہے لیکن یہ ایکشن پہلے ہونا چاہیے تھا کافی پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ایک مہینے بعد آپ چیزیں کر رہے ہو اتنی لیٹ کر رہے ہو وہ بھی تب کر رہے ہو جب ہم لوگوں نے آواز اٹھائی ہے اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے آپ تو گھر میں بیٹھے رہے تھے آپ کو تو کچھ کا نہیں نہیں تھا آپ آتے ہو بینہ انویسٹیگیشن کریں تو پیپر لیگ نے اس کے بعد آپ کہتے ہو آئیچولیٹڈ ہے اس کے بعد آپ کہتے ہو ہاں چار پانچہ کے ہوا ہے اب آکر آپ سی بی آئی کی انویسٹیگیشن پیٹھا تو یہ چیز پہلے بھی ہو سکتی تھی اتنا لیٹ کیوں اور آپ نے ڈی جی کو اٹھائی ہے ایک کروڑ میں چالیس لاکھ کا ایک پیپر بھیج رہا ہوں چال پیپر بھیج ہوں میں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تو میرے پاس ہی ہوگے ایک کروڑ دے کے میں باہر نکل کے کہیں کر لوگے آپ میرا تو لوگ بننا ہی نہیں چاہیے آپ کو سیکیورٹی بڑھانی چاہیے اس لیول کی سیکیورٹی بڑھانی چاہیے کہ یہ اس طریقے سے پیپر لیگ جو ہے جو ہو رائیس ورک پوری دیش میں وہ نہ ہو آپ سے بھی بات کریں گے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار irregularities سامنے آ رہی ہیں سرکار اب action میں آئی ہے جس طریقے سے law enact کرنے کی بات کہی ہے جس میں دس سال کی سجا بتائی گئی ہے اور ایک کروڑ روپے دینا پڑے گا لگ رہا ہے law سے فرق پڑے گا change آئے گا see the first thing that they did wrong is that they have to first investigate then they should order whether the number of the students which are taking the retest or re-need 1563 students are they larger than this number اس سے زیادہ ہیں کی نہیں یہ اس نمبر پہ بھی اس پہ investigate ہونا چاہیے تھا اور investigation کی ساب سے if they have formulated a law that is very commendable job but اس کی جیسے انہوں نے کہا کہ law enforcement کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے بہت strict ہونے چھے کیونکہ کیا ہوتا ہے یہ steps پہ ہوتا ہے جیسے کی center سے یہ ہوتا ہے اور state میں جاتا ہے papers are distributed into the centers into their treasury اور اس میں ان کا cooperation چاہی ہوتا ہے تو یہ cooperation میں کیوں نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ paper leaks کیسے ہو رہے ہیں ان میں جو بھی کیونکہ کیا ہوتا ہے جب leak ہوتا ہے تو اس میں دو لوگ involved ہوتا ہے first the ones who are interested in taking the papers by the illegal means and the persons who are distributing it illegally جو بیچنا چاہتے ہیں اور دوسرے جو خریدنا چاہتے ہیں تو دونوں کو investigate کرنا چاہیے جنہوں نے لیا ہے illegal ان کو بھی investigate ان کو بھی find out کرنا چاہیے اور جنہوں نے بیچا ہے ان کو بھی اگر وہ government کے اندر آتے ہیں یا جو بھی انٹیہ officials کے اندر ان کا تھا تو ان کو بھی fire کیا جانا چاہیے ارجو شیٹ کی report آپ دیکھ رہے تھے اور چھاتروں کے سوال چھاتروں کا analysis مہت واجب ہے وہ جو باتیں رکھ رہے ہیں کاش ان کا دھیان انٹیہ نے رکھا ہوتا تو آج یہ استحتی نہیں ہوتی میرے ساتھ میرے سیوگی اس وقت جڑ رہے ہیں جانکاری کے ساتھ میرے ساتھ کلویر دھیمان لگاتار جڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ اریتیش مشرا پٹنا سے اس وقت جڑ رہے ہیں اور روی بھٹاڈا بالوت سے میرے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں روی آپ کا روک کر لیتے ہیں آج ری اگزام ہے جس کا result 30 کو آتا اور اس کے بعد پھر final result ہوتا پھر counselling کی بات ہوتی کیا خبر نکل پا رہی ہے بالوت سے اس وقت کیا وہاں پر لوگ پہنچیں ری اگزام کے لیے دیکھیں آپ میں آپ کو بتا دوں قریبت ایک گھنٹے ہو چکے ہیں اگزام انٹر میں بچے یہاں پر جا چکے ہیں وہ اگزام وہاں پر دلا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں اس پریچھا کینٹر میں ایک سو پچاسی بچے سامل ہونا تھے لیکن ستار بچے ہیں یہاں پر انوپستی تھے ایک سو پندر بچے یہاں پر پریچھا میں سامل ہوئے ہیں اس کی کئی ساری بجاہ ہو سکتی ہیں جیسے بچوں کا ڈی موٹیویشن ہو سکتا ہے یا آنے جانے میں انہوں نے جو سنسادہ نہیں پھر اس کے علاوہ بھی کئی ساری بجاہ یہاں پر سکتی ہے اور سب سے بڑی بات پتا ہوں پالو چھتیس گڑ کے پالو چیلے میں جو جیلا مکھیال میں پانچ مہی کو جو یہاں پر نیت کے اقزام میں یہاں پہ ہوگا تھا جس سے لے کے پارچھا بھاری گھڑ بڑی دیکھی گئی تھی جس کے بعد وہاپیس ریکنڈک کرتے ہوئے تے بھی چھن کو یہاں پناہ اقزام یہاں پہ کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پہ لے کے جو بچے تھے جو آپ کو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ستر بچے یا نوپستی تھے جو سافر پارکشا میں نہیں ہو پائے تو اس کا تو جو کاران ہے بچے ہاتھوں سائک ہو چکے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ ہے یہاں کے جو پالک ہے یہاں کے پالک کہنا ہے انہوں نے ہائی پورٹ کی بھی بہار لگائی تھی یا چکا انہوں نے دائر کی تھی لیکن ہائی پورٹ سے بھی انہیں کوئی رہت نہیں مل پائی تھی جس کے بعد سپریم پورٹ کا آدیس آیا تھا اور تیوی چنکو یہاں پر اگزام لیا جا رہا ہی گھنٹک چلی پھر بھی یہاں پر اگزام کی بات ہو رہی ہے میرے سائیوگی اس وقت لگتار جڑے ہوئے ہیں ٹی وی سکرین پر میں رکھ کروں گا ریتیش جو کی پٹنا سے میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ریتیش دونوں مدوں پر ہی آپ سے ہم بات کر لیتے ہیں اور یہ دونوں مدے پہلا تو یہ ری اگزام کو لے کر بیہار سے کس طریقے کی خبریں سامنے ہیں کیا جو ابھی روی بتا رہے تھے اس سے پہلے کلویر بتا رہے تھے چنڈیگر میں دونوں ہی کنڈیڈیٹ نہیں پہنچے یہاں پر ستر بچے نہیں پہنچے بیہار سے کیا ریپورٹ آ رہی ہے اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے جانچ کی پہلے بتائیں آج ری اگزام میں کتنے لوگ کیا پہنچے ری اگزام ہو رہا ہے کچھ ایک ہی سینٹر ہیں جہاں پر ری اگزام ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جیسا باقی جو ہمارے سہیوگی بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ادافنی جیسا دیکھی جاری ہے اسی طرح سے پٹنا کے گردانی باق سینٹر پر بھی ادافنی جیسا دیکھی جاری ہے کیونکہ بچوں کو بھی پتا ہے کہ ایک ہی اگزام دے کر کیا فائدہ ہے اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں یا آنا کانی کر رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ اگر وہ اگزام سینٹر پر آتے ہیں تو پھر ان پر بھی سوال کٹھڑے ہوں گے تو اس سینٹر تیار ہے رکھا کرمی تیار ہیں پریچھا لینے والے لوگ تیار ہیں لیکن وہاں پر پریچھارتی نہیں ہے اور پریچھارتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ انٹی اے نے اپنی ستاک اور وشواقنیت کا اتنی گرہ دی ہے کہ اب اس پر یہ انٹی اے کچھ بھی بول رہا ہے کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ امومن ہوتا ہے کہ جب پریچھا دینے چھاتر جاتے ہیں تو آپا دھاپی رہتی ہے کہ جلدی جلدی سینٹر میں گھوسا جائے اور جو سینٹر کے لوگ ہوتے ہیں وہ تالہ بند کرا جاتے ہیں آج یہ تظار ہو رہا ہے کہ کب پریچھارتی آئے گا پریچھار دے گا تو آپ دیکھیں کہ کیا اس ستی ہے اور کتنی خراب اس ستی ہوتی جاری ہے جہاں پر اب چھاتروں کو جو پریچھار کرانے والی ایجنسی ہے اس پر ہی بھروسہ نہیں ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے لیکن پریچھار تو آج ہو رہی ہے عریتے شیباد بھی صحیح ہے اس بیچ ای او یو بھی اپنی ساری تیاری اس وقت کیے ہوئے ہیں ای او یو کی بھی جانچ چل رہی ہے ای او یو کو شاید دلی بھی شکشہ منترائلے نے بھی اس سے ڈیٹیلز طلب کیے ہیں کیا جانکاری ای او یو کی طرف سے بہلکل ای او یو کی جانچ پلگاتار آگے بڑھ رہی ہے اور سبھی جو ڈاکمنٹس ریلیٹڈ ڈاکمنٹس ہیں کیونکہ اب تک جو بھی جانچ پرکیا ہوئی ہے یہ ہوئی میں کیا ہے اور اب وہ سارے جو ڈاکمنٹس ملے ہیں اسے تی بی آئی کو ہنڈ اوبر کر دیا ہے لیکن یہ ہوئی ہوئی اس معاملے کی جانچ آگے بھی کرتی رہے کی اور تی بی آئی کے جو بھی ادھکاری ہیں انہیں وہ صحیح کرتی رہے کی اور جو ہمارے سور سے ہے ان کا کہنا ہے کہ تی بی آئی کی جو کینریہ ٹیم ہے اس کے کئی سارے ممبرز پٹنا پہنچے ہوئے ہیں الگ الگ جگہوں پر گئے ہیں اور سیم ریکریئٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سنجیو مکھیا جو مکھیا آروپی ہے جو مکھ سوالور گینگ کا سرگنا ہے اس کی گرفتاری کیلئے لگاتا میں ایک بار آپ سے پھر ڈیٹیل کا رکھ کروں گا ریتیش آپ بنے رہیے آپ تینوں ہمارے ساتھ آج ایڈی پروکتہ شکتی سنگھ یادم نے کیا کچھ کہا ہے پہلے وہ بھی سن لیتے ہیں نیٹ معاملے میں بھارتین تا پارٹی اپنی دامن نہیں بچا سکتی ہے کنڈری سچھا منتی نے لیک کو نکا رہا ہے جبکہ دیش بھر کے یعباد اس بات کو پرمانت کر رہے ہیں کہ نیٹ میں بڑے پیمانے پر گھپلا ہوا ہے ہریانہ گجرات یا بیہار ہر جگہ پرشے لیک کی خبریوں کو پوشٹ کر رہا ہے بھاجپا مین کلپریٹ کو بچانا چاہتی ہے بھاجپا کے کئی نیتوں کی بھرشتہ چار سے اتھپن ہی ہوا ہے پالن پوسی بھرشتہ چار سے ہوا ہے اب بھرشتہ چار سے بھاجپا کے کئی نیتہ بیہار میں اتھپن لیے ہیں اس لئے نیٹ معاملے میں دامن نہیں بچا سکتی ہے بھاجپا لاکھ پریپ نہ کر لے جانچ کی چاہے جہاں ڈائیو ہٹ کر دے لیکن مین کلپریٹ کو بچانے کے لیے بھاجپا لگتار کام کر رہی ہے ادھر بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں نیٹ پیپر لیک ماملے میں اس وقت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سی بی آئی نے ایکشن لے لیا ہے جی ہیں سی بی آئی کا ایکشن سامنے آنے لگا ہے نیٹ پیپر لیک ماملے میں سی بی آئی کا ایکشن سی بی آئی نے پیپر لیک ماملے میں ایف آئی آر درج کر لی ہے سی بی آئی نے کیس درج کر جانچ شروع کر دی ہے شکشا منطرالے نے سی بی آئی کو جانچ کے نردیش دیئے تھے نیٹ پیپر لیک ماملے میں سی بی آئی کا ایکشن اور امید سی بی آئی سے ہوگی کہ کم سے کم وہ شروعات سے کیونکہ جب یہ پیپر ہوا تھا تب سے سوال اٹھ رہے تھے جب ریزلٹ آیا تب سوال اٹھے اب تک لگاتار لگاتار یہاں پر بہت کچھ ہوتا رہا جانچ میں جسی سی بی آئی کی جانچ میں کیا پتا چلے گا ہم چلیے یہ بھی جانچ لیتے ہیں یہ بھی پتا کر لیتے ہیں سرسر چھاتروں نے آخری ٹاپ کیسے کیا یہ ایک بڑی سنکھیا ہے پہلا فوکس اہی رہے گا دوسرا گریس مارکس کے پیچھے کیا کوئی گڑبڑی تھی کیا اتنے چھاتروں کو جان بوجھ کرے گریس مارکس دیئے گئے چھاتر انراغ یادف کے آروپوں کا بھی سچ جانے گی جس نے بہت کچھ خلاصے کی ہے انراغ یادف نے سالور گینگ تک پرشم پتر آخر پہنچا کیسے وہ پرشم پتر جو ہائی سیکیورٹی میں رہتا ہے جو کسی تک پہنچتا نہیں ہے وہ سالور گینگ تک کیسے پہنچا کیسے لڑکوں کو یاد کراتے تھے معاملے میں انٹی اے کا رول کیا رہا کیا یہ سارا گھپلا کیا یہ سارا کا سارا کھیل کھلوڑ یہ انٹی اے سے ہی تو نہیں شروع ہوا یہ بھی سی بی آئی کی جانچ کے دائرے میں رہے گا اور اس کو بھی سی بی آئی نظر رکھے گی اب ایٹی اے میں صدار کے لیے ساتھ سادیسی کمیٹی جو بنی ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں چیئرمن ڈاکٹر کے رادہ کشن جو پور اس رو چیف ہیں انہیں چیئرمن بنائے گیا ہے میمبر پروفیسر بی جے راو وائس چانسلر سینٹرل انیورسٹی آف ہیدراباد میمبر بنے ہیں ایمز کے پورو ڈیکٹر ڈاکٹر رندیب گولیریہ میمبر بنے ہیں پروفیسر رام مورتی کے جو کی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں آئی آئی ٹی مدراز سے یہ ساتھ سادیسی کمیٹی کی چار لوگ یہ ہیں اب تین لوگ دوسرے کون ہیں پنکج بنسل کو فاؤنڈر پیپل سٹرانگ کی طرف سے میمبر بنے ہیں میمبر بنے ہیں پروفیسر آدیت مطل سٹوڈنٹ افیرز ڈین آئی آئی ٹی ڈلی سے اور میمبر بنے ہیں گوویند جائسوال جو کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں اینٹی اے میں صدھار کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اینٹی اے کی ساک پر جو بٹا لگا ہے وہ آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا اور آسانی سے یقین کیا چھاتر ایک بار پھر سے کر لیں گے اس کی بھی دور دور تک ابھی گنجائش نہیں دیکھتی کیونکہ اینٹی اے کو لے کر جو ڈر جو شک چھاتروں کے دل میں بیٹھ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے کڑے کدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہ کڑے کدم یہ کمیٹی ضرور سامنے رکھ پائے گی اور دس دن کا وقت ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ دس دن کا وقت پچھلا بیٹا ہے جس میں اینٹی اے کی طرف سے ہونے والی چار پریخشائیں رد کر دی گئی ہیں اینٹی اے پاک صاف ہے یا نہیں ہے وہ ان چار پریخشائوں کے رد ہونے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بڑا سوال سامنے رکھتی ہیں پریخشائیں کون سی میں ادھر جدھر جا رہا ہوں ادھر غور سے دیکھتے رہیے آپ پریخشائیں یہاں پر نیٹ پی جی کی سی اے س آئی آر نیٹ کی پریخشائیں یہاں پر ہے پچیز جون کو ہونی تھی 21 جون کو یو جی سی نیٹ 18 جون کو پریخشا 19 جون کو رد ہو گئی ہے وہیں وجہ کی بات کریں تقنیقی گربڑی بتائی جا رہی ہے چاتھوں پر کیا اثر پڑے گا 29,000 چاتھوں پر یہاں پر اثر پڑے گا نیٹ پی جی میں قریب دو لاکھ چاتھوں پر اثر یہاں پر پڑے گا یہاں پر کہہ رہے کہ احتیاطن وجہ ہے سی اے س آئی آر نیٹ میں دو لاکھ سے زیادہ چاتھوں پر اثر پڑے گا سنسادنوں کی کمی بتای جا رہی ہے اور یو جی سی نیٹ میں نو لاکھ سے زیادہ چاتھوں پر اثر پڑے گا بجائے پیپر لیک ہے یہاں پر تو آخر انٹی ایک کر کیا رہی ہے اتنا بڑا سنگٹھن شاتروں کی زندگی شاتروں کی محنت کو پوری طریقے سے دلدل میں ڈبونے کا ایک ذریعہ بن گیا فیلال ہماری سپولٹن میں اتنا ہی ایک چھوٹے سبریک کا وقت ہے